سویڈن پہ الانت سویڈن کتا سویڈن کتا جو ہم پروٹیسٹ یہاں پاکستان میں گجرانوالا میں لہور میں اسلام آباد میں کر رہے ہیں اس سے سویڈن کو کیا پریکٹیکلی فرق پڑے گا جی انشاءاللہ اس سے سویڈن کے مام ہر جائے گی ہمارے پاس کچی چیز ہی نہیں ہے خالی آٹم بامبی بامبی وہ کیسے آپ چلا لیں گے جب آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے لوگ غربت سے مانے کیسے اٹم بامب چلا لیں گے وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو ٹیسٹر لگا رہے ہیں کہ کیا ابھی ان میں صلاح الدین ایوبی محمود غزنوی محمد بن قاسم کا خون ہے کہ نہیں ہے گستاق رسول کی ایک سزا گستاق رسول کی ایک سزا منصبہ نبی جن ہمارا ایک ہی موقع ہے گستاق رسول کا جو حامی ہے میرا نام دہیمان آپ دیکھ رہے ہیں نیسنگرو کچھ سمیں پہلے سویڈن کے اندر قرآن جلے گئی تھی جس کو لے کر آپ پاکستان کے اندر پردرسنگ کیے جا رہے ہیں کچھ پاکستانیوں کہنا ہے کہ ہمیں تراند جو ہے سویڈن کے اوپر حملہ کر دینے چاہیے مسائلے داگ دینے چاہیے جس سے سویڈن ختم ہو جائے کچھ پاکستانیوں کہنا ہے کہ ہم اتنی بددعائیں دیں گے کہ پورا سویڈن ختم ہو جائے گا ویڈیو ہے ریل انٹرینمنٹ ٹی وی کا پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے پھر ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر دو بہو پر بہات ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا ہمارے پاس ہمت ہو ہم ان کو کچھے کھا جائیں ہمارے پاس اتنے فسائل نہیں انشاءاللہ کس دن انقلاب آئے گا اور اللہ کے فضل کرم سے ساری پوری امت میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی انشاءاللہ بہت دوری وہ آنے والا دن ہمیں پہلے لیکن ابھی فیلال تو پاکستان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ پاکستان کو دعا ہی چاہ رہی ہیں ہمیں چاہیے پہلے پاکستان کو بہتر کریں بہتر کریں کیسے بہتر کریں یہ تو اب ہم پوری دنیا کے سامنے اپنی بے بسی نہیں شو کر رہے گے بھائی ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں بے بسی نہیں کہہ سکتے بے بسی نہیں کہہ سکتے بہتر ہوں تو تابعی کے کام سارے ہوگے ہم یہاں پہ حظمت قرآن کے لئے آئے ہیں اور ہم ان سویڈن کے کتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کے لئے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی جان بے نچاور کر سکتے ہیں اپنا مال بھی پیش کر سکتے ہیں اپنی عزت عبرو سب کچھ حضور کی عزت کے لئے ہے اور ہم یہی پیغام دینے کے لئے ہیں کہ حضور کی عزت سب سے اول ہے پیغام دینا چاہتا ہوئے یہ جان کسی کی کام کی نہیں ہے جس میں ایمان نہ رہا رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ رہی یہ جان کا کوئی فیضہ نہیں جنگ کرو ان کا سر اور تارو ان کو ختم کرتو یہی سب کچھ ہے اور دوریا میں کچھ نہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اللہ نے قرآن میں جہاد کا حکم دیا ہے اور جہاد ہم پر فرض کیا گیا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور قرآن کی عزت سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لئے ہم اپنی جانے بچا کر رکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے لئے ہم عظمت مصطفیٰ کے لئے حضور کی ختم نبوت کے لئے جہاد کریں گے اور انشاءاللہ وہ جو فرض اللہ رب العزت نے ہم پر کیا ہے ہم ضرور جہاد کریں گے اور جہاد ہونا چاہیے کفار کے سویڈن کے دہشتگردوں نے ہمارے ساتھ مذہبی دہشتگردی کی ہے اسی دن سے ہم کر رہے ہیں عید والے دن سے اور یہ جب بھی ہو چاہے وہ صدام حسین کی پانسی ہو چاہے اس طرح یہ ہمارے جو مذہبی خاص ایام ہوتے ہیں ان کی گندی سوچ کے یہ کاسیہ کے عید والے دن مسجد کے سامنے یہ کیا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو ٹیسٹر لگا رہے ہیں کہ کیا ابھی ان میں صلاح الدین ایوبی محمود غزنوی محمد بن قاسم کا خون ہے کہ نہیں ہے کسیہ کے جھوٹے خدا کو بھی غلط نہ کہو تاکہ وہ آپ کے سچے خدا کو غلط نہ کہیں جب ہم کسی کے مندر یا کسی کے اس طرح سے نقصان پنچائیں گے ہم تو آج تقنیکی ہمارے لئے تمام عثمانی کتابیں ہم ہمارے مذہب میں تمام انبیاء کرام کا احترام واجب ہے ٹھیک ہے اور اس لئے جس طرح ہم احترام کرتے ہیں اس طرح اس معاشرے کو بھی چاہیئے اس گندے معاشرے کو کہ نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم ہماری مقدس کتاب ہے ٹھیک ہے اچھا فرانس میں بھی ایک دفعہ واقعہ پیش ہوا جس میں آپ کی ہی جماعت نے عالموس برپور پروٹیسٹ کیا یہ کہا گیا یہاں سے ایم بیسی کا بائی کٹ کیا جائے یہاں سے سفیر کو بگایا جائے ابھی دو ہفتے پہلے عالموس ہمارے پرائیم نیسٹر فرانس جاتے ہیں وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے ملاقات کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم ایک طرف پروٹیسٹ کرتے ہیں کسی کنٹری کے خلاف پھر انہیں کے ساتھ ہم ریلیشن بھی بہتر کرنے ہمارا ایک ہی موقف ہے گستان کے رسول کا جو حامی ہے اوریجنال حرامی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہماری گورنمنٹ لیول پہ بھی موقف ہے یا نہیں گورنمنٹ پہ بھی یہ موقف ہے یا نہیں دیکھیں جی گورنمنٹ جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگلوں تو مٹی چاہ نہیں آج جو اس وقت کے فیرون اس وقت کا وزیراعظم جو کہتا تھا کہ سو سال ادھر احتجاج کریں فرانس کو فرق نہیں پڑتا آج اس نے بھی کال دی ہوئی ہے یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں جنگ کی بات کی جا رہی ہے جہاد کی بات کی جا رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے یہی کہا چاہو کہا کہ یہ جو سوئی نے لانت لانت بیش مار لانت ہر مسلمان نگلا چاہیے اس کے لیے جان بھی قربان ہے ہماری ہمارا دل جان مال اولاد قربان سب کچھ قربان ہے لیکن یہ واقعہ دس پندرہ دن پہلے ہوا اور آج ہم دس پندرہ دن بعد جو اس کا پروٹیس کر رہے ہیں ہم لوگ جو ہے سوئے رہتے ہیں ہم لوگ سوئے نہ رہے تو یہ لوگوں کی جورت نہیں ہوتی یہ کام کرنے کی انشاءاللہ اس سے سوئیڈن کی ماں مرد جائے گی انشاءاللہ اللہ کیسے پریکٹیکلی مطلب اگر سوئیڈن سے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہیں دیکھ رہے ہیں یہ حکومتہ وقت کا کام ہے جواب دینا بابا ہمارا قبلہ خاتم ساری ریزیرہ فرما کے ہیں اگر حکومتی لبائی کے پاس تو دو منٹ کا کام ہے صرف دو منٹ کیا دو منٹ کی بات کریں یہ مل کے کیوں نہیں یونٹی دکھاتے اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے یہ تو سب ٹریڈ بھی ہوتی ہے ریلیشن بھی بہتر ہوتے ہیں قبلہ بزرور فرما کے سب مردہ ممالک اسلامی ممالک اگر سوٹی عرب ہماری پوری امت مسلمہ کی کام سمبھالے تو سارے ملک ان کے پیچھے کرنے کو دے جو پاور اقتدار بندہ اس کو کام ضمد کرنا نہیں ایک ایسی کنٹری جو آئی ایم ایف سے لون لیتی ہے آئی ایم ایف کے پیسوں پہ چل رہی ہے اس کے پروٹیس کا سویڈن کو فرانس کو یورپ کو کوئی فرق پر سکتا ہے کام نہیں کہ سرکار کی عزت پر پیرا دیں گے قرآن کی نموز پر پیرا دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ واقعہ تیسے پیش کیوں آتے ہیں آپ کے خیال سے کوئی ایکشن کیا جاتا ہے جس کا ری ایکشن دیا جاتا ہے یا کوئی جذبات جو کافر ہیں جو کفار ہیں وہ مسلمانوں کے جذبات چک کرتے ہیں ہر چار مہینے بعد چھے مہینے بعد اچھاک کرتے ہیں ٹھیک ہے دیستر لگاتے ہیں مسلمانوں کا انکر میں امانے غارت ہے کہ نہیں دوستو سب سے کی بھاؤنائے آہات ہوتی ہیں سوڈینٹ کی جس وقتی نے قرآن جلائے اس کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر کٹرتا فائر لہی ہے اسلام دھرم کی وجہ سے بہت سائے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے انسانیت کو نقصان ہو رہا ہے اس لئے ہم اس پرستق کو جلا کر اپنا پروٹسٹ کریں گے یہاں پر گورنمنٹ نے منع کر دیا تھا لیکن وہ بندہ اتنا جدی تھا کہ وہ پہنچ گیا کوٹ میں اور کئی سال کے بعد اس کو ایجادت ملی کوٹ نے کہا اگر کوئی وقت پروٹسٹ کرنا چاہتا اس طریقے سے تم اس کو روک نہیں سکتے ہیں اس دن بکرید تھی بکرید والے دن قرآن کو جلایا گیا مسجد کے سامنے اور دو تین سو مسلمان ادھر کھڑے ہوئے تھے پولیس سیکیورٹی کے اندر جلایا گیا اس کو لیکن دنیا بھر کے جو مسلم دیس تھے وہ کافی ناراض دیکھیں لیکن بہت زیادہ پروٹسٹ کہیں پر دیکھنے کو نہیں ملے کچھ پروٹسٹ آپ کو ترکی کے اندر دیکھنے کو ملے اور پاکستان کے اندر ایک پارٹی ہے جس کا نام ہے تحریک لبائک اس نے یہ پروٹسٹ اگنائز کیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سویڈن کو بلوکہ ختم ہی کر دیں گے اور ان کے جو بہونائے تھے اس سے لگ رہا تھا کہ اگر سامنے کوئی وقت تو وہ مل جائے جس نے قرآن جلائی تھی تو اس کا سر ہی کلم کر دیا جائے گا آپ کو یاد ہوگا نپر سرما نے بھارت کے اندر ایک بیان دیا تھا اس کے بعد میں جتنے بھی مسلم کنٹری تھے وہ بہت زیادہ روز میں آ گئے تھے لیکن سویڈن نے قرآن جلا دی اس کے بعد میں بھی کہیں پر کوئی بات چید نہیں ہوتی ہے OIC نے یہاں تک کہہ ریا تھا کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے لیکن یورپین کنٹری کے اندر جب اس طریقے گھٹنا ہوتی ہیں تو OIC بھی چوب رہتا ہے بہت سارے دیز بھی چوب رہتے ہیں یہاں پر جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کے اندر اتنا غصہ بھرا ہوا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی بد دعائیں دیں گے کہ سویڈن ختم ہی ہو جائے گا لیکن وہی اپنی دعائوں کے وجہ سے اپنے پاکستان کو اوپر نہیں لے جا سکتے ہیں وہاں پر کافی زیادہ جو باتچیت ہوئی اس میں یہ ہی نکل کے آیا ہے کہ سویڈن نے جو کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے سویڈن کو پوری دیش کو ہی اڑا دینا چاہیے ویڈیو کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکسن میں کہہ سکتے ہیں ہم آپ سے ملتے ہیں یہ ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوات جہن جوا